آز لے کے آئی ہوں میں آپ سب کے لئے ہولی اسپیسل گلاب زامون کی ریسپی دوستو تو چلیئے شٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا نمسکر دوستو جاکہ اسپیسل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں ایک کٹوڑی یہاں پہ میں پانیر کا استعمال کر رہی ہوں جسے میں کرمز کر لی تھی ہاتھوں سے اور اب میں یہاں پہ ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اسے میس کر لوں گی تو اس بار ہولی میں آپ اس طرح سے پانیر کے گلاب زامون بنا کے جرور ٹرائی کریں تو اس طرح سے ہاتھوں کی ترہتی سے میں اسے کافی اچھے سے سوفٹ کر لی تھی یہاں پہ پانیر کو تو دیکھ سکتے ہیں کافی سوفٹ دیکھ رہا ہے اور ایک کٹوڑی یہاں پہ میں ملک پورڑر لی ہوں جو یہ کھوئے کا کام کرتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے پانیر کے ساتھ میں اور دو کٹوڑی میں مہدے کا استعمال اس میں کرنے والی ہیں میں روم ٹمپیچر میں یہاں پہ دودھ کا استعمال کر رہی ہوں اور اچھے سے سبی کو میں مکس کر لوں گی تو دودھ ڈالنے سے جو جس گلے ہوتے ہیں گلاب زامون جو ہوتے ہیں وہ کافی اچھا سوفٹ بند کے تیار ہو جاتا ہے تو جیسا کہ میں بتائی تھی کہ دو کٹوڑی یہاں پہ میں مہدے کا استعمال کیوں اور اچھے سے اس کو خوب ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اس کے دو تیار کر لیں گے بلکل سوفٹ دو تیار کر لی تھی اور یہاں پہ اسے ڈھک دوں گی تو دس سے پندر منٹی سے ریشٹ کرنے دیں گے تب تک ہم اس میں چاسنی تیار اس کی کر لیتے ہیں تو میڈیوم فلیم پہ یہاں پہ میں چاسنی تیار کر رہی ہوں دو کٹوڑی میں یہاں پہ چینی ڈالی ہوں اور ڈیر کٹوڑی پانی کا استعمال اس میں میں کی ہوں تو فلیم کو یہاں پہ آن کر لے رہی ہوں اور اس طرح سے کرچی کی مدد سے یہاں پہ میں چاسنی اس طرح سے چینی کو گھلنے تک میں اس طرح سے چاسنی تیار کرنے والی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ کافی جو چینی ہے وہ گھول چکے تھے اور یہاں پہ ایک چپ چپا سا چاسنی بلکل یہاں پہ تیار ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کافی اس کا کرر بھی چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اونگلیوں کی مدد سے دی کھا رہی ہوں ایک چپ چپا پان آ گیا تو اس میں تار کی چاسنی بلکل بھی نہیں چاہیے تو چاسنی تیار ہو گیا تھا جس کی ویڈیو اسکیپ ہو چکی تھی اور یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے آپ کو دکھا رہے ہوں گلاب جامون کے تو چھوٹے بڑے سائج آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہو تو بلکل اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے راؤنڈ کرتے کرتے دیرے دیرے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے سارے گلاب جامون یہاں پہ میں تیار کر لوں گے تو سارے گلاب جامون یہاں پہ تیار ہو چکے تھے اور اب میں اسے میڈیوم فلم پہ سے فرائی کر لوں گے تو دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بابلز آپ کو یہاں پہ تیل میں دیکھ رہے ہوں گے تو فلم کو بلکل بھی سیم کر کے یا میڈیوم فلم پہ رکھیں بہت زیادہ ہائی فلم پہ سے گرم تیل کو بلکل بھی نہیں کر کے رکھیں تو اس طرح سے کرچی کی مدد سے ہم اسے الٹ پلٹ اس طرح سے کر لیں گے اس طرح سے تو ہولی میں اس بار آپ اس پیسر اس بار پنیر کے گلاب جامون بنا کر آپ اپنے مہمانوں کو اور یا سب ہی کو آپ اپنے گھر میں بھی آرام سے اس طرح سے استعمال کر سکتے ہو تو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک سسکرائب جبور کر دیجئے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ نئے نئی ریسپی کی نوٹیفیکیسن آپ کو سمیں سمیں پہ ملتی رہے تو اس طرح سے گولڈن کلڑ آ چکا تھا ایک دم آرام سے گلاب زامون آپ بنائیں سیم کر کے اور بیچ بیچ میں میڈیوم فلم کر لے تو اس طرح سے ایک دم گولڈن کلڑ اور بہت ہی تیسٹی ایک دم گلاب زامون بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح سے فرائی ساب ہو چکے تھے اور یہاں پہ میں سب ہی گلاب زامون اسی طرح سے تیار کر لوں گی اور اسے میں اب چاسنی میں ڈال لوں گی تو چاسنی بھی میں یہاں پہ گرم رکھی ہوں تو جب بھی آپ اس طرح سے گلاب زامون ڈالے تو اگر چاسنی تھنڈی ہو گئی ہو تو اس طرح سے پھر سے چاسنی کو گرم کر کے گلاب زامون اس میں ایڈ کریں اور دو سے تین گھنٹہ آرام سے اسے ریشٹ کرنے جیسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسے ڈھک کر رکھتے تو یہ بلکل دو سے تین گھنٹہ ہو گیا تھا تو اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں کٹ کر کے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ دیکھ رہا ہے اور اگدم دانے دار گلاب زامون پنیر کی تیار ہو جاتی ہے بن کر تو اس بار ہولی میں آپ اسے جرور ٹرائی کریں تب تک کے لئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں پھر سے ملتی ہوں تینکیو بائی ورہا